اسلام علیکم سٹوئنٹس کیسے ہیں آپ میرا نام ہے محمد اکمل اور میں ہوں آپ کا فزیکس ٹیچر سٹوئنٹس آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کنڈکٹرز اور نون کنڈکٹرز کے استعمال کے بارے میں اور اس کے علاوہ سٹوئنٹس ہم مثال نمبر نو اشاریہ ایک بھی حل کرنے کی کوشش کریں گے تو چلیے سٹوئنٹس چلتے ہیں لائٹ بورڈ کی طرف چیزو سٹوئنٹس پیچھلے لیکچر میں ہم نے انتقال حرارت کے طریقوں کے بارے میں پڑھا کہ انتقال حرارت کے کون کون سے طریقے ہیں اور اس کے بعد ہم نے کنڈکشن کو تفصیل سے پڑھا اس کے اندر سٹوئنٹس ہم نے میٹلز اور نون میٹلز یعنی کہ انسولیٹرز کے درمیان جو فرق ہے جو انتقال حرارت کے جو طریقے کا فرق ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ہم نے دیکھا تھا کہ کس فرق کی وجہ سے کنڈکٹرز کے اندر جو حرارت ہے وہ زیادہ ہے یعنی کہ حرارت کا بہاؤ زیادہ ہے جبکہ جو انسولیٹرز ہیں یا نون میٹلز ہیں ان کے اندر جو حرارت کا بہاؤ ہے وہ کم ہے تو اسے بنیاد پر آج ہم دیکھیں گے کنڈکٹرز اور نون کنڈکٹرز کا استعمال یعنی کہ ہم کس جگہ پر کنڈکٹرز کے استعمال کر سکتے ہیں اور کس جگہ پر نون کنڈکٹرز کے استعمال کر سکتے ہیں اور ہم ہماری روز مرلہ کی جو زندگی ہے اس میں دیکھیں گے کہ کس کس طرح سے کنڈکٹرز اور نون کنڈکٹرز استعمال ہو رہے ہیں اگر آپ دیکھیں جو کنڈکٹرز ہیں ان میں سے حرارت بہ آسانی گزر جاتی ہے یعنی کہ سورٹس جیسے کہ میٹلز ان میں سے حرارت کا بہاؤ آسانی اور جلدی ہوتا ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ اچھے کنڈکٹر ہے اور نون کنڈکٹر کا مطلب ہے سورٹس کہ وہ اچھے کنڈکٹر نہیں ہیں یعنی کہ یا تو پھر وہ انسولیٹرز ہیں یا نون میٹلز ہیں کیونکہ ان کے اندر جو حرارت کا بہاؤ ہے وہ کم ہوتا ہے اور ایسا قسمیں ہوتا ہے نون کنڈکٹرز کے اندر یعنی کہ سوٹس جو اجسام یا جو مٹیریل جس میں سے حرارت کا بہاؤ بہ آسانی اور زیادہ ہو اسے ہم کہتے ہیں کنڈکٹر اور جس میں سے حرارت کا بہاؤ کم ہو یا نہ ہو اسے ہم کہتے ہیں نون کنڈکٹر تو سوٹس اگر آپ دیکھیں گھروں میں جو برتن استعمال ہوتے ہیں اکثر وہ کنڈکٹر ہوتے ہیں کیوں کیونکہ وہاں پہ ہم نے کھانا پکانے کے لیے ہمیں حرارت چاہیے اور حرارت کی جو منتقلی ہے وہ چلے سے اس برتن کو اور اس برتن کے اندر پکنے والی شے کو ضروری ہے تو سوٹس اگر وہ کنڈکٹرز ہوں گے تو ہمارے پاس جو حرارت کا بہاؤ ہوگا وہ زیادہ ہوگا جس کی وجہ سے ہم کم ٹائم میں زیادہ حرارت لے سکتے ہیں اور سوٹس اگر ہم وہاں پہ نون کنڈکٹرز کا استعمال شروع کر دیں تو کیا ہوگا سوٹس ہمیں زیادہ حرارت دینی پڑے گی زیادہ وقت دینا پڑے گا اسی کام کو کرنے کے لیے جو کم وقت اور کم حرارت میں کنڈکٹرز ہمیں کر کے دے رہے ہیں اسی وجہ سے سوٹس جو ہمارے پاس ہوت پین یا سوس پین ہوتے ہیں وہ اکثر میٹلز کے بنے ہوتے ہیں اور سوٹس اس کے علاوہ ریفریجیٹرز اور ریڈی ایٹرز کے جو کنڈنسر ہوتے ہیں وہ بھی میٹل کے کوپر یا ایلومینیوں کے بنائے جاتے ہیں کیونکہ سوٹس ریفریجیٹرز میں کیا ہوتا ہے ہمیں کسی جسم کو تھنڈا کرنا ہوتا ہے اور اس کے اندر جو حرارت ہے اسے باہر نکالنا ہوتا ہے اور سوٹس حرارت کا جو بہاؤ ہے وہ زیادہ کب ہوگا جب ہم کنڈکٹر کا استعمال کریں گے یعنی کہ سوٹس اگر ہم نے ایک کمرے کو تھنڈا کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کمرے کو جب تھنڈا کریں گے تو اس کی دیواریں جو ہیں وہ اس طرح سے ہونی چاہیے کہ حرارت نہ تو باہر جائے نہ ہی اندر آئے سوٹس اگر ہم نے اس کمرے کو تھنڈا کرنا ہے اور جس طریقے سے تھنڈا کر رہے ہیں تو مرسال کے طور پر ہم وہاں پہ کنڈکٹر کا استعمال کرتے ہیں تو کیا ہوگا ہم تھنڈا کو بہ آسانی منتقل کر سکتے ہیں کیونکہ نون کنڈکٹر کے اندر کیا ہوگا کہ حرارت نہ تو باہر جائے گی نہ ہی اندر آئے گی ان کے جہاں پہ گرم ہے حرارت زیادہ ہے وہاں پہ حرارت زیادہ رہے گی اور جہاں پہ حرارت کم ہے وہاں پہ حرارت کم رہے گی تو سٹونٹس اگر ہم حرارت کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے گھروں میں بھی چند اقدام کر سکتے ہیں جیسے کہ گرمیوں میں آپ نے ایک سر دیکھا ہوگا کہ جو ٹینکی کا پانی ہے وہ گرم ہو جاتا ہے سٹونٹس ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ سورج سے ڈریکٹلی جو حرارت پانی کو ملتی ہے اس وجہ سے پانی جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے ان کے اس کی حرارت بھڑ جاتی ہے thermal energy بھڑ جاتی ہے تو سٹونٹس اور اکثر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو اوپر والا فلور یا حصہ ہوتا ہے وہ جلدی گرم ہو جاتا ہے بہ نسبت نیچے والے کے اس کی وجہ کیا ہے گرمیوں میں کہ حرارت کا بہو ڈریکٹلی اس چھت پر آ رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کمرے کا جس کا جو لنک ہے وہ سورج کے ساتھ ڈریکٹلی ہے وہاں پہ تیمپریچر بھڑ جاتا ہے تو سٹونٹس ہم ان طریقوں کو سٹونٹس ہم کن طریقوں کو استعمال کر سکتے ہیں کہ ہم گرمیوں میں کمرے کو تھنڈا رکھ سکے اور سردیوں میں کمرے کو گرم رکھ سکے اور اسی طرح سے پانی کی جو ٹینکی ہے ہم وہاں پہ بھی یہ طریقہ استعمال کر سکتے ہیں تو سٹونٹس اگر ہم بانے کی ٹینکی کی گرد پلاسٹک یا فارم کی تیہ چڑھا دیں اگر ہم پانی کی ٹینکی کی گرد پلاسٹک یا فارم کی ایک تیہ چڑھا دیں تو ہرارت کا بہا وہ روکا جا سکتا ہے یعنی کہ اگر پانی اس ٹینکی کے اندر تھنڈا آیا ہے تو وہ تھنڈا رہے گا اور اگر گرم آیا ہے تو وہ گرم رہے گا دوسرا کیا ہے کہ جو چھتیں ہیں ہماری اسے اگر ہم مناسب طریقے سے انسولیٹ کر دیں تب بھی ہم حرارت کا بہاو روک سکتے ہیں تب بھی ہم حرارت کا بہاو روک سکتا ہے جب ہم چھتوں کو انسولیٹ کریں گے یعنی کہ چھت کے بعد کچھ فاصلے پر ایک انسولیشن والی چھت اور لگا دیں گے تو کیا ہوگا کہ باہر سے جو تیمپریچر آئے گا وہ اندر کمرے میں نہیں داخل ہو سکے گا اسے انسولیشن کی وجہ سے اور اگر کمرہ گرم ہے سٹوئنٹس تو وہ گرم رہے گا اور اگر تھنڈا ہے تو وہ تھنڈا رہے گا کیونکہ انسولیشن کے باعث جو حرارت ہے اس کا بہاو ممکن نہیں ہو پائے گا جو دیواروں میں سراغ یا جسے ہم کیوٹیز کہتے ہیں وہ ہیں تو اسے بھی ہم فارم سے بھر سکتے ہیں یا مدلی اون سے اس سے بھر سکتے ہیں اسے بھی ہم جو حرارت کا بہاؤ ہے اسے روک سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو کھڑکیاں ہوتی ہیں اس میں جو شیشہ استعمال کرتے ہیں ہم اگر ان کے درمیان دو شیشوں کے درمیان میں ہوا کو انسولیٹو کے طور پر استعمال کریں تب بھی ہم کیا کر سکتے ہیں حیالت کا بہاؤ روک سکتے ہیں شیشے کی جو کھڑکیاں ہیں دونوں شیشوں کے درمیان اگر ہوا آ جائے تو کیا ہوگا ہوا جو ہے وہ حرارت کی ناکس کنڈکٹر ہے جس کے وجہ سے جو حرارت کا بہاؤ ہے وہ کم ہو جائے گا اور اس طریقے سے بھی ہم حرارت کے بہاؤ کو روک سکتے ہیں اگر ہم نون کنڈکٹر کی بات کریں تو اگر آپ نے کبھی گور کیا ہو کہ ہمارے جو برتن ہیں یا جو ایسے چمچ ہیں جن کو ہم خانہ پکانے کے لئے استعمال کرتے ہیں ان کو جہاں سے پکڑتے ہیں اسے پلاسٹک یا لکڑی کا بنایا جاتا ہے ایسا کیوں کیا جاتا ہے کہ اگر ہم اسے میٹل کا بنائیں گے میٹل ایک اچھی کنڈکٹر ہوتی ہے جس کی وجہ سے حرارت کا بہاؤ ہوگا اور جہاں سے ہم نے اس شے کو پکڑنا ہے وہ بھی گرم ہو جائے گی اس وجہ سے وہاں بھی پلاسٹک یا لکڑی استعمال کی جاتی ہے کیونکہ لکڑی یا پلاسٹک کیا ہے نون کنڈکٹر ہے اور جو حرارت کا بہاؤ ہو رہا ہے وہ اس کو روک دیں گی اور ہم باس آنے اسے پکڑ کے استعمال کر سکتے ہیں تو سرونٹس یہ تھا کنڈکٹرز اور نون کنڈکٹرز کا استعمال جس میں ہم نے دیکھا کہ کنڈکٹرز کو ہم کہاں پہ استعمال کرتے ہیں اور نون کنڈکٹرز کو کہاں پہ استعمال کرتے ہیں اور سرونٹس ہم نے دیکھا کنڈکٹرز یا نون کنڈکٹرز کو ہم استعمال کر کے کس طرح سے انرجی کو بچا سکتے ہیں جیسے کہ سٹونٹس فریزرز ریفریجیلیٹرز کے اندر جو کنڈنسر ہیں وہ میٹل کے بنا جاتے ہیں یعنی کہ کنڈکٹر کے بنا جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں انرجی زیادہ چاہیے زیادہ چاہیے تو سٹونٹس ہم وہاں پہ کنڈکٹرز کو استعمال کر کے حالت کو محفوظ کر رہے ہیں اور باقی جیسے کہ میں نے پانی کی ٹینکی کی بات کی چھت کی بات کی دیواروں کے اندر سراخ کی بات کی اور سٹونٹس جو شیشے کی کھٹیاں ہیں ان کے درمیان ہوا کو جو ہے انسولیٹر بنانے کی بات کی تو سٹونٹس وہاں بھی ہم کیا کر رہے ہیں نون کنڈکٹرز کو استعمال کر رہے ہیں حرارت کے بہاو سے روکنے کے لیے سٹونٹس اب ہم دیکھتے ہیں مثال نمبر نو شریع ایک جس میں کہا گیا ہے پچیس سینٹی میٹر موٹائی والی اینٹوں کی بیرونی دیوار کا ایریا بیس مربع میٹر ہے گھر کا اندرونی ٹمپریچر پندرہ ڈگری سینٹی گریٹ اور بیرونی ٹمپریچر پینتیس ڈگری سینٹی گریٹ ہے دیوار سے گزرنے والی حرارت کے بہاو کی شرح ملوم کیجئے جبکہ انٹوں کے لیے کے کیمت 0.6 وارٹ فی میٹر فی کلون دی گئی ہے تو سٹونٹس اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو ہمیں سب سے پہلے دیوار کی موٹائی دی گئی ہے ہم کہیں گے دیوار کی موٹائی سٹونٹس اسے ہم L سے لکھیں گے جو کہ ہے پچیس سینٹی میٹر اور اگر ہم نے اس کو میٹر میں کرنا ہے تو سٹونٹس ہم کیا کریں گے سو پر تقسیم کر دیں گے یہ ہمارے پاس آج گے میٹر میں اور L کیا ہو جائے گا 0.25 میٹر کیونکہ سٹونٹس آپ کو ملوم ہے کہ ایک میٹر جو ہے وہ برابر ہوتا ہے سو سینٹی میٹر کے سو سٹونٹس اس کے بعد ہمیں بیرونی دیوار کا ایریہ دیا گیا ہے 20 مربع میٹر بیرونی دیوار کا ایریہ کے سو سٹونٹس اے کتنا ہے 20 مربع میٹر اس کے بعد تیمپریچر دیا گیا سو سٹونٹس اندھرونی تیمپریچر 15 دیگری سینٹیگریٹ جسے ہم پی ون کہہ لیتے ہیں اور سٹونٹس ڈگری سینٹیگریٹ سے ہم نے کرنا ہوتا ہے کلون میں اس کی وجہ کیا ہے کلون جو ہے وہ سسٹم انٹرنیشنل کا یونٹ ہے تیمپریچر کا یعنی کی سو سٹونٹس کلون کیا ہے کلون سسٹم انٹرنیشنل میں تیمپریچر کا یونٹ ہے یعنی کی ایسا یونٹ جو ہے تیمپریچر کا وہ کلون ہے لہذا ہم اسے کلون میں کریں گے اور سو سٹونٹس کلون میں کرنے کے لیے ہم 273 جمع کرتے ہیں اور جیسا کہ ہم نے یونٹ نمبر آٹھ میں پڑھا تھا سنٹی گریڈ سے کلون میں کرنے کے لیے تو سوٹس یہ ہمارے پاس آجے گا دو سو اٹھاسی کلون اس کے پاس سوٹس بیرونی تیمپریچر ہمیں دیا گیا ہے پیانتیس ڈگری سنٹی گریڈ اسے ہم کہتے ہیں تی ٹو اور کتنا ہے سوٹس پیانتیس ڈگری سنٹی گریڈ سوٹس اب اسے بھی ہم کلون میں کریں گے کلون میں کیسے کریں گے جمع کر دیں گے دو سو تیہتر سوٹس اگر ہم دو سو تیہتر جمع کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو کلون میں آئے گا تیمپریچر وہ ہوگا تین سو آٹھ کلون اور سوٹس اس کے بعد ہمیں کے کی قیمت دی گئی ہے 0.6 کے کیا ہوتا سوٹس تھرمل کنڈیکٹیویٹی اسے ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی پڑھا تھا کہ کے کو ہم استعمال کرتے ہیں تھرمل کنڈیکٹیویٹی کو ظاہر کرنے کے لیے اور تھرمل کنڈیکٹیویٹی سوٹس ہر جسم کی ہر تھوست جسم کی مختلف ہوتی ہے جیسے کہ یہاں پہ ہمیں انٹو کی تھرمل کنڈیکٹیویٹی دی گئی ہے 0.6 وات فی میٹر فی کیلون جیسے سوٹس ہم نے معلوم کیا کرنا ہے انہیں نے کہا ہے کہ حرارت کے بہاؤ کی شرع حرارت کے بہاؤ کی شرع سوٹس حرارت کے بہاؤ کی شرع کیا ہوتی ہے کیوں اور اسے ہم نے معلوم کرنا ہے سوٹس اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے لیکچر میں ہم نے حرارت کے بہاؤ کی شرع کے بارے میں پڑھا تھا وہ ہم نے دیکھا تھا کہ حرارت کے بہاؤ کی جو شرع ہے وہ ایریے پر لمبائی پر اور جسم کی دونوں جو ستیں ہیں مخالف ستیں جن کی درمیان ٹمپریچر کا فرق ہے ان کے درمیان جو ٹمپریچر کا فرق ہے اس پر منحصیر ہے جیسے سوٹس ہم نے دیکھا تھا تھرمل کنڈیکٹیوٹی جو ہے وہ کس پر انحصار کرتی ہے ایریے پر لمبائی پر اس جسم کی اور اس جسم کے جو دو حصے ہیں ان کے دونوں مخالف ستیں جن کے درمیان حرارت کا بہاؤ ہو رہا ہے ان کے درمیان جو ٹمپریچر کا فرق ہے اس پر منحصیر ہوتی ہے ہرسیونٹس حرارت کے بہاؤ کی شرعہ کا جو فارمولا تھا وہ کیا تھا اے ٹی ون مائنس ٹی ٹو اوبر ایل اور سوٹس یہاں پہ ایک اور چیز تھی وہ کیا تھا تھرمل کنڈیکٹیوٹی وہ کیا ہے ک جیزو سوٹس اب اگر ہم دیکھیں تو ک کی قیمت ہمیں دی گئی ہے اے لیا بھی ہے ٹمپریچر کا فرق ہم دیئے گئی ٹمپریچر سے نکال سکتے ہیں اور اے ل کی قیمت بھی ہمیں دی گئی ہے تو ہم بہت سانی بہاؤ کے شرعہ کیو اوبر ٹی معلوم کر سکتے ہیں تو سوٹس وہ کیا ہوگی آرے بہت سوٹ کیو اوبر ٹی برابر ہے اب ہم کیمتوں کا اندراج کرتے ہیں کیا کیمت کے سوٹس زیرو اشاریہ چھے اے لیا ہمیں دیا گیا ہے بیس مربع میٹر اور تیمپریچر کا فرق کیا سوٹس تین سو آٹھ مائنس دو سو اٹھا سی کلون سوٹس کیونکہ اندرونی تیمپریچر کے ہیں پندرہ ڈگری سنٹیگری تو اس کا مطلب ہے جو حرارت ہے سوٹس وہ باہر سے اندر کی جانب حرکت کرے گی یعنی کہ باہر کا تیمپریچر زیادہ ہے اس وجہ سے ہم اس تیمپریچر کو مائنس کریں گے اندر کے تیمپریچر سے اور سوٹس اگر ہمیں ایسا کریں تو ہمارے پاس L کی قیمت کیا ہے وہ ہمیں دی گئے سوٹس 0.25 میٹر سوٹس اگر ہم ان قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے Q over T کی قیمت کیلکیلیٹ کریں اس سے پہلے ہمیں یہاں پر آسانی کے لیے یہ جو تیمپریچر کا فرق دیا گیا سوٹس وہ کیا ہے 20 اور نکچہ جگہ 0.25 تو سوٹس ہمارے پاس جو حرارت کے بہاؤ کی شرعہ کا جواب ہوگا وہ ہوگا 960 وات یا 960 جول فی سیکنڈ سٹونڈز یہاں پر دو یونٹس استعمال کیے گئے ہیں ایک وات اور دوسرا جول فی سیکنڈ سٹونڈز اگر ہم یہاں پر دیکھیں Q over T یہاں تک سٹونڈز ہمارا یہ جو مثال ہے یہ حل ہو چکی ہے اور ہمارے پاس جو بہاؤ کی شرعہ ہے وہ 960 وات یا 960 جول فی سیکنڈ ہے اب میں آپ کو بتھائیں لگا ہوں یہاں پر وات اور جول فی سیکنڈ کا ذکر کیا گیا ہے تو یہ جول فی سیکنڈ کیونکہ جو تمپریچر ہوتا ہے حرارت کا وہ جول ہوتا ہے ٹائم کا یونٹ سیکنڈ ہے اس وجہ سے یہاں پر جول فی سیکنڈ بھی لکھا جا سکتے اور حرارت کے بہاؤ کی شرعہ ہمیں کہا گیا تھا کہ 0.25 میٹر یا 25 سینٹی میٹر مٹائی کی دیوار ہے جس کی باہر کی طرف تمپریچر 35 دگری سینٹی گریٹ اور اندر کی جانب تمپریچر ہے 15 دگری سینٹی گریٹ ہے تو بتائیے کہ جو بہاؤ کی شرعہ ہوگی وہ کیا ہوگی جب جو دیوار ہے وہ انٹو سے بنائی گئی ہے اور انٹو کے لیے جو کی کیمت ہے یہ کہ thermal conductivity کی کی کیمت ہے وہ ہم نے بتانا تھا کہ بہاؤ کی شرعہ کیا ہوگی ہم نے Q over T ان کے بہاؤ کی شرعہ کی مساوات کو استعمال کیا قیمت درج کی اور ہم نے دیکھا کہ بہاؤ کی شرعہ ہوگی باہر سے اندر کی جانب وہ ہوگی 960 وات یا 960 جاول فی سیکنڈ آج کے لیکچر میں ہم نے پڑھا conductors اور non conductors کے استعمال کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ ہم conductors کو کہاں پر استعمال کر سکتے ہیں کہ ہم انرجی کو ضائع ہونے سے بچا سکے اور زیادہ سے زیادہ جو حرارت ہے کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے مثال نمبر نو اشاریہ ایک کو بھی حل کیا اور دیکھا کہ ہم نو اشاریہ ایک نمبر مثال کو کس طریقے سے اور کس مساوات کو استعمال کر کر سکتے ہیں تو اگلے لیکچر تک انتظار کیجئے تک تک اللہ اللہ حافظ